نگران وفاقی وزیر تجارت گوھر اجاز ویسے تو ایک کامیاب بزنسمن ہے اور ملکی مسائل کے بڑے بڑے حل بھی پیش کرتے رہتے ہیں لیکن ڈالر ریٹ کے بارے میں ان کا حال یا بیانت سمجھتے بالاتر ہے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے گوھر اجاز کہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ کم ہوگا بیرونی سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی لیکن وفاقی وزیر نے یہ واضح نہیں کیا کہ بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے ڈالر مہنگا ہونے دیں اس کے نتیجے میں ہونے والی مہنگائی کے بعد عوام کہاں جائیں گے پاکستان میں پچھلے پانچ چھ سال سے ڈالر مسلسل مہنگا ہو رہا ہے اور اس تناسب میں مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے صرف ضروریات زندگی یہی نہیں بلکہ بجلی اور پیٹرول کی تاریخی قیمتیں بھی عوام پر روزانہ ضمن تھا رہی ہیں گوہر اجاز کو اس بارے میں بھی وضاحت دینی چاہیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سمگلنگ انہوں نے رکوا دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ڈالر کا ریٹ 260 ہونا چاہیے گوہر اجاز نے مزید کہا کہ 1986 میں جو باتیں کر رہے تھے ابھی بھی وہی کر رہے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ سعودی عرب چین پیسے دے دے گا جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے میرے پاس 90 دن ہے میں آپ کو بائیدار حل دینا چاہتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان 300 سے 3000 ارب ڈالر کی معیشت ہے ملک کو 25 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی ضرورت ہے گوہر اجاز کا کہنا تھا کہ پہلی بار 1999 میں کراچی چیمبر ٹائل ایکشن لڑا تھا کراچی چیمبر آنا گھر آنے کے مترادف ہے سودھ حرام ہے مجھے دس سال پہلے یہ بات اماجہ آگئی